آج کل سوشل اور الیکٹرانک میڈیا پر ترکیو ڈراما ارتغل غازی کا خوب چرچہ ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ اسلامی تاریخ کے سنہری دور کی کہانی ہے اور پاکستانیوں کو اپنی تاریخ ضرور شناس کرانے کے لیے ڈراما ضرور دیکھنا چاہیے اسرار جہاں کی آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ارتغل غازی کون تھے اور آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے تھے یہ سب باتیں جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل اسرار جہاں کو سبسکرائب کرتے چلئے تاکہ آنے والی مزید دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں ترکی کی تاریخ پر ایک بڑا علمی کام چار زخیم جلدوں پر مشتمل کیمبرج ہسٹری آف ترکی ہے جس کی تدوین میں ترک اور عثمانی تاریخ پر اتھارٹری پروفیسر سریا فاروقی معاون مدیر کے طور پر اور ان کے علاوہ دیگر ترک معرقین بھی شامل تھے اس کی پہلی جلد میں جو دس سو اکتر سے چودہ سو تریپن کے زمانے سے متعلق ہے ارتغل کا نام صرف ایک جگہ صفحہ ایک سو اٹھرہ پر مرکوز ہے مصنف کے نزدیک ارتغل کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے اور اس کی موجودگی کا پتہ اس کے بیٹے عثمان کے ایک سکے سے چلتا ہے مصنف کے الفاظ ہیں اردو میں اس سلسلے میں سب سے زیادہ معروف اور پڑی جانے والی کتاب ڈاکٹر محمد عزیز کی دو جلدوں پر مشتمل دولت عثمانیہ ہے مشہور عالمی ادارے دار المصنفین آزم گڑ کی شائع کردہ اس تاریخ کا دباشہ سید سلمان ندوی نے لکھا اور اس کتاب کا مقصد مسلمانہ نے ہند کو ترکوں کے کارناموں سے روشناس کروانا تھا ڈاکٹر عزیز لکھتے ہیں کہ سلمان شاہ اور ارتغل غیر مسلم تھے اور قبیلے کا پہلا شخص جس نے اسلام قبول کیا ارتغل کا بیٹا عثمان تھا اس بات کی طرف توجہ پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ تاریخ سے وابستہ پروفیسر فراز انجم نے دلائی ہے جنہوں نے اپنی ایک حالیہ پوسٹ میں ڈاکٹر عزیز کی اسی کتاب کا حوالہ دیا ہے ڈاکٹر عزیز ایک مغربی مورخ ہربرٹ ایڈمز گیبنز کی شہادت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ مسٹر ہربرٹ گیبنز نے اپنی مستند تعلیف اساس سلطنت عثمانیہ کو شایع کر کے یہ تازہ تحقیق پیش کی ہے کہ سغوت میں بودھ و باش اختیار کرنے کے وقت عثمان اور اس کے قبیلے کے لوگ بت پرست تھے اوپراہ راست ترجمہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں تیروی صدی اسویں کی ابتدا میں خوراسان اور ماورہ الانہر کے دونوں علاقوں کی جو قومیں اشیاء کوشک کی سرحدوں پر نمودار ہوئیں ان کے اسلام لانے کا کوئی سریحی ذکر کسی تاریخ میں نہیں ملتا خود عثمانیوں کے موررخ نشری کے بیان سے بھی صاف اشارہ ملتا ہے کہ عثمان کا مورس اعلیٰ عثمان شاہ اور اس کے ساتھی جو اپنے وطن کے لیے کھڑے ہوئے غیر مسلم تھے بارویں صدی اسویں اور اس کے بعد کے سیاہوں کی بکسترد شہادتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بت پرست تھیں ان مختلف ترکی قبیلوں نے جو اس زمانے میں اشیاء کوشک میں داخل ہوئے اپنے آپ کو ایک اسلامی ماحول میں بایا عثمان اور اس کے قبیلے کے اسلام لانے سے عثمانی قوم پیدا ہوئی اسی تبدیلی مذہب کا نتیجہ تھا کہ بارہ سو نوے کے بعد عثمان کی فاتحانہ سرگرمیاں شروع ہو گئیں ارتغل اور عثمان ایک دہاتی سردار کی حیثیت سے سوغوت میں سیدھی سادھی زندگی بسر کرتے تھے ان کے اس زمانے کی کسی جنگ یا فتح کا ذکر تاریخ میں موجود نہیں ہے ارتغل کے تعلقات اپنے پروسیوں کے ساتھ بلکل سلاو دوستی کے تھے نشری کا بیان ہے کہ اس ملک کے کافر و مسلم دونوں ارتغل اور اس کے لڑکے کی عزت کرتے کافر و مسلم کا کوئی سوال ہی نہ تھا پھر دفتن ہم عثمان کو اپنے پروسیوں پر حملہ آور ہوتے اور ان قلوں کو فتح کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ان لوگوں میں ایک ایسا تبلیغی جوش ہے جو صرف انہی لوگوں میں پایا جاتا ہے جنہوں نے حال ہی میں مذہب تبدیل کیا ہو یاد رہے کہ ارتغل کے باپ کا نام سلمان شاہ ہونے کے حوالے سے بھی شکوک پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کے ایک حقیقی کردار ہونے کی واحد شہادت عثمان کے نام کا ایک سکہ ہے جس میں اس کا نام عثمان بن ارتغل بن کندوزلب لکھا ہے سلمان شاہ کو پہلی مرتبہ ارتغل کا باپ چودہ سو پینسٹ میں لکھے گئے انوری کے دستور نامے میں کہا گیا ہے ان دو مستند کتابوں کی شہادت ہی یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ ڈرامے کے ارتغل کا تاریخ کے ارتغل سے کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ کا ارتغل تو شاید مسلمان بھی نہیں تھا اور اگر مسلمان بھی تھا تو سلیبوں اور منگولوں کے خلاف جہاد کی وہ ساری تفصیلات جو ڈرامے میں دکھائی گئی ہیں وہ اقبال کے الفاظ میں ذرا سی بات تھی اندیشہ اجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط سیب داستان کے لیے موسیقی